عوام میں مشہور ہے کہ شب براث سے ایک دن پہلے عرفہ کا دن ہوتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ تمام روحوں کو آزاد کر دیتا ہے اور ان کو اجازت دیتا ہے کہ جہاں بھی ان کو جانا ہو وہ جا سکتے ہیں کیا یہ بات درست ہے یہ اصل میں عوام نے اس کا نام عرفہ رکھا ہے عرفہ تو زلحج کے مہینے کی نو تاریخ کو کہتے ہیں کہ جس میں لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں اس کا نام عرفہ اصل میں عموماً اس میں لوگ قبرستان جاتے ہیں اپنی جو اندقال شودہ حضرات ان کے لئے عیسال سواب کرتے ہیں اور یہ جائے اچھا یہ خالی شعبان ہی نہیں بلکہ پورے سالہ سال کرنا چاہیے ہماری ہاں جو یہ مشہور ہے کہ شعبان میں قبرستان جائے لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان پہ جانا ہی جائے بغیر ہم نے اس پر ایک پوری کتاب بھی لکھی زیاؤ القرآن لاہور والوں نے چھاپی ہے مزارات اولیاء پر حاضری اور توصل ایک کوئی الحمدللہ دلائل سے اس کو ہم نے بھر دیا ہے اس کو دیکھا جا سکتا حدیث شریف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے تمام ازواج میں باریاں تقسیم کی آج میں تمہارے ہاں رہوں گا تمہارے ہاں رہوں گا یہ حضور کا عدل جس دن شبے برات تھی اس دن آپ کی باری تھی ٹھہرنے کی ام المومنین حضرت آشا صدیقہ کیا اب رات جب آدھی گزری تو بتقاضہ بشریت حضرت صدیقہ نے ایسے بستر پر ہاتھ مارا حضور علیہ السلام کو نہیں پایا تو ایک بشری تقاضہ تھا ان کو یہ گمان ہوا حضور مجھے چھوڑ کر کسی اور زوجہ کے یہاں چلے حالانکہ آج باری تو میرے یہاں کی ایک بشری تقاضہ بہرحال وہ نکلی تو کوئی طرح بڑا کوئی محلہ نہیں تھا چند ہجرے تھے ان میں تلاش کیا حضور کو کہیں نہیں پایا اب سونچا کیا کیا جائے تو بقی شریف چلی گئیں جب بقی شریف گئیں تو حضور علیہ السلام کو بقی شریف میں پایا اور ایسے ہاتھ اٹھا کر حضور علیہ السلام دعا فرما رہے تھے اب جب حضور کو پا لیا وقت کیا کیا انہوں نے ہل کے پیر دوڑتے ہوئے فاصلہ تیہ کر کے آ کر کس ہو گئیں کہ حضور کو شاید پتا نہ لگے حضور علیہ السلام تھوڑی دیر گھر آئے گھر آنے کے بعد سانس کا نشیب و فراز جب دیکھا تو فرمایا صدیقہ کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ نائنسا بھی کرے جائے یا تم سمجھی شاید میں کسی اور دوڑ جا کے یہاں چلا گئے ہیں تو اس دن حضور کا قبرستان جانا صادی اور یہ بھی صادی تھے لوگ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنی چاہیے قبرستان میں تو پوجہ ہو جائے اللہ کا پناہ خدا کے بند ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اس کا پوجہ سا کوئی دور تک کا بھی تعلق نہیں دعا میں چاہے قبرستان جائیں بات لوگ کہتے ہیں جی ازان کے بعد کے دعا میں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے اس لئے کہ کھانے کی یہ پوجہ ہو جائے اللہ اکبر ابن ماجہ شریف جو سیہ ستہ کی حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث شریف جو ایمان کو تازہ کر حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر قبرستان میں دعا کی بیشتر مقامات پر ہاتھ اٹھا ہے تو حدیث شریف ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا غیرت والا ہے کہ اس کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ ہاتھ کو خالی لوٹائے جب تک میں اس میں کچھ اٹھانا کر دے اس لئے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرنی چاہیے اور دعا کہیں بھی کی جائے تو مجھ سے مانگو میں تمہیں اتا فرماؤں گا تو صرف اسی دن نہیں بلکہ اور دنوں میں بھی قبرستان جایا جائے یہ موت کو یاد دلاتا ہے تو بڑے بڑے لوگ کر روفر والے جن کے ڈنگوں زمین آسمان پہنچات کہاں پڑے ہوئے اس سے موت یاد آتی آخرت کی آدمی کو فکر ہوتی اس لئے گاہے گاہے قبرستان جایا جائے خصوصاً اپنے والدین کے قبر پر ان کے قبر پر جانا بہت ضروری ہے اور یہ باعث سے برکت اب آئیے ان کی ارواح کے بارے یہ ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے دقیق عنوان اور بہت طویل عنوان روح کیا ہے ایک مرتبے بعض روایت میں کفار اور مشرقین سے پوچھا یہ روح کیا ہے آپ خاموش ہو گئے اس کے بعد وہی نازی ہو میرے حبیب یہ پندر ماہ پارہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ سے لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں فرما آپ فرما دیجئے کہ روح جو ہے من عمر ربی یہ عمر رب ہے وَمَا أُوتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ تمہیں علم دیا گیا مگر تھوڑا قلیل اچھا یہ تو ہوگی اب آئیے جب آدمی کا انتقال ہو جا تو روح کا ہوتی ہے ہمارا نظریہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ دو جگہیں ایک ہے سجین یہ جہنم میں کفار مشرقین کی ارواح وہاں قید کر دی جاتے ہیں سج کے معنی سجین جیل کو کہتے ہیں جیسے حدیث شریف میں قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن حضور فرماتے دنیا مومن کے لئے جیل خانہ ہے تو سجین جو ہے وہ جیل خانہ وہاں قید ہو جاتے ہیں اور مومنین کی ارواح جو ہیں اس کا مقام علیین اور پورا نام اس کو کہا جاتا ہے عالی علیین تمام مسلمانوں کی ارواح جو ہیں وہ وہاں رکھی جاتی ہیں مگر تمام مسلمانوں کی ارواح اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ تصروف کی طاقت دیتا ہے کہ ساری دنیا میں صرف یہ شبرات ہی نہیں ساری دنیا میں جہاں چاہیں سیر اور سیاحت کرتی رہتی ہیں ساری دنیا میں اور جب آپ قبر پر جائیں تو فرمایا مردہ پہشانتا اور اس کو تسلی ہوتی ہے جیسے اگر باپ کی قبر جائیں تو باپ کو تسلی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا آج میری قبر پر آیا ماں اگر قبر میں ہوں تو اس کو تسلی ہوتی کہ میرا بیٹا جو ہے آج میری زیارت اور میرے عصال سواب کے لئے آیا تو بے شمار اس کے عزیدانے گرامے فائد ہیں عالی حضر فاضل بریلی رحمت اللہ کے پورا رسالہ ہے اے تانو الارواح اس میں ساری تفصیل کو بیان کیا اور ایک اور مفصل کتاب ہے جس کا نام ہے حیات المواد بڑی زخین کتاب ہے اس میں بھی بے شمار مسائل ہیں امام غزالی رحمت اللہ نے بھی کتاب روح ایک تصنیف فرمائے وہ بھی ہمارے پورا موجود اس میں بھی بے شمار اس کے مسائل ہیں ابن قیم جو اپنے زمانے کا ہمارے مسلک سے اختلاف رکھنے والا بہت بڑا امام غزرا اس کی بھی کتاب روح ہے جس میں اس نے روح کا ذکر کیا فاضل بریلی رحمت اللہ نے یہ ذکر کیا کہ یہ عرواح جہاں چاہتی ہیں سیر و سیاحت کرتی ہیں بلکہ یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ انتقال کے بعد اپنے گھر آن کر کے دیکھتی ہیں کہ جو مال و دولت ہم نے چھوڑا یہ ہمارے بچے ہمارے عیزہ کچھ ہمارے لی حسالِ ثباب بھی کرتی ہیں نہیں کرتی اور آج کل کے اولاد تو کہتی کہ حسالِ ثباب بھی آ رہا ہوں وہ تو جائز ہی نہیں اب کیا کرتے ہوں گے ماں بات کی عرواح جب گھر آ ہے تو وہ بلکل سیر و سیاحت کرتی ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے علامہ عبدالوحاب شعرانی تصور کے بہت بڑے امام وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی پر موت آئے روح جب اس کے بدن سے نکلتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان پر پرواز کرنے والا پرندہ ایک پنجرے میں بند ہو اب وہ کہاں تک اس کی دوڑ ہوگی پنجرے تک مگر جب پنجرے سے اس کو نکال دیا جائے تو اس کی دوڑ کہاں تک ہوتی پھر تو وہ بادلوں پر پرواز کرتا تو مسلمان کے روح کی مثال بھی ہے کہ جب تک وہ جسم میں ہے ایک طرح سے قید اور جسم سے جب نکل جائے تو وہ اس کی پرواز بھی انتہا بڑھ جاتی جہاں چاہتی وہاں وہ سیرو سیہات کرتے ہیں پھر اپنے منصب کے مطابق عام مسلمانوں کی اروح ان کا حکم اور ہے اولیاء کی اروح ان کا حکم اور ہے انبیاء کی اروح ان کا حکم اور ہے تو آپ دیکھائیں میراک شریف بخاری میں حضرت انس ابن مالک کی بڑی مفصل حدیث جس کا نام ہی حدیث میرا اور مسلم شریف میں جو حدیث ہے اس میں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں شبہ میراج موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گدرا تو میں نے دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہا ہے میں بیت المقدس پہنچا تو مجھ سے پہلے وہاں کھڑے وہ مرحبہ مرحبہ کر کے میرا استقبال کیا میں جب چھٹے آسمان پہ بچا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام جبریل علیہ السلام نے کہاں آگے بڑھی ہے اور ان کو سلام کیجئے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بزرگوں کا تصرف جو ہے ان کی شان کے مطابق پھر ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اللہ مصنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں بزرگان دین کی ارواہ ہونا اجساد ہونا اجساد ہونا ارواہ ہونا بزرگان دین کے جسم جو ہیں وہ کبھی روح کا کام کرتے ہیں ان کی رو جو ہے وہ کبھی جسم کا کام کرتے ہیں ہوتی روح ہے اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں اور اس پر ہم نے اپنی کتاب توصل میں ذکر کیا ہے تفصیل وہاں پڑھ لی جائے چلی یہ ہو گئی صاحب